بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو کا موضوع سائنس اور دین میں رابطہ ہے دین شناسی میں اہم ترین مسئلہ شمار ہوتا ہے قرون وستہ سے لے کر اب تک اس نظریے کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی مختلف نظریات سامنے آئے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو چار نظریے ابھی تک سامنے آئے ہیں اور ان کے قائلین بھی موجود ہیں پہلا نظریہ سائنس اور دین میں کسی رابطے کا قائل نہیں ہے یعنی پہلا نظریہ قائل ہے کہ سائنس اور دین یہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے اپنے اپنے میدان ہیں الگ الگ ان کے مسائل ہیں یہ نظریہ کانٹ کے زمانے سے شروع ہوا اور ابھی تک موجود ہے دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ سائنس اور دین کا آپس میں ٹکراؤ ہے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دین شناس اور سائنس دان جو ہے وہ کسی ایک مسئلے میں جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں یا دین کی بات ماننی ہے یا سائنس کی بات ماننی ہے اس قسم کا ٹکراؤ ہے یہ نظریہ قرون وستہ کے آخری زمانے سے شروع ہوا اور ابھی تک یورپ پر حاکم ہے تیسرا نظریہ قائل ہے کہ سائنس اور دین میں تداخل موجود ہے یعنی سائنسی علوم کا موضوع طبیعت ہے یہ مادی جہان ہے اور چونکہ یہ طبیعت و مادی جہان فعل خدا ہے پس یہ دین کا موضوع بھی ہے اس اعتبار سے سائنسی علوم کا موضوع دین کے موضوع کا ایک جوزہ ہے پس ان کے مسائل میں بھی تداخل موجود ہے یعنی دین اس کے بارے میں اظہار نظر کر سکتا ہے اور کرتا ہے چونکہ فعل خدا ہے ایسا نہیں ہے کہ دین اس کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں دے سکتا یہ نظریہ مسیحی و مسلمان جو متکلم و مفسر تھے قدیم زمانے میں یہ ان کا نظریہ تھا چوتھا نظریہ کہتا ہے کہ سائنس اور دین میں سازگاری موجود ہے یہ ایک دوسرے کی تعیید کرتے ہیں قرآن علم و سائنس کی طرف تشویق کرتا ہے اُبھارتا ہے انسان کو کہ اس قسم کا علم حاصل کرو قرآن کی آیات پر ہیں اس مسئلے میں اور سائنس قرآن کے علمی و سائنسی اجازات کی تعیید کرتا ہے یہ نظریہ ہماری نظر میں درست نظریہ ہے کہ اس کی تفصیل بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگی اور باقی نظریات کو بھی تھوڑا سا کھول کر بیان کیا جائے گا اور ان نظریات میں جو نقائص موجود ہیں جو عیب موجود ہیں ان میں ان کی طرف نشاندہی کی جائے گی اور پھر آخری نظریہ کو یعنی چوتھے نظریہ کو اپنایا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی